ہلو ویڈ 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 لنگس ان آٹمی اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اللہ تعالی نے ہمیں لنگس بنائے ہیں خودتی بناوٹ سے نیچرل نیچرلی جو ہمیں دو لنگس اللہ تعالی کی طرح سے عطا کیے گئے ہیں وہ میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ رائٹ اور لیپ لنگس دو لنگس ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ڈیفرنس پتہ کہ ایک شوی میں وہاں پہ ڈیفرنس کیا ہے یہ تو پتہ ہے دونوں سانس لینے لینے سمال ہوتے ہیں لینے یہ نہیں پتہ ان کی آٹی سپلائی ہے نرب سپلائی ہے وہ انہیں سٹرین ایج کیا ہے تو ہم فٹ سے شروع کرتے ہیں بیسیکلی جو لنگز ہوتے ہیں ان کی ایک اپیکس ہوتی ہے اور ایک نیچے ایسے یہ سپوس کر لیں اپیکس ہے اور اسی طرح یہ نیچے بیس ہے اب جو یہ والا میرا پارٹ ہے یہ اس کی بیس ہے اور یہ جو والا پارٹ ہے یہ ہے اپیکس ہے ٹھیک ہے جی اپیکس جو ہے وہ اپر اینڈ پہ ہوتی ہے جو کہ آلماس فرس ٹریپ 2.5 سینٹی میٹر آف لامدہ اباؤک کلیویکل اور بیس جو ہے وہ ڈیا فرام کے اوپر بڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے جو میں آپ کو ڈیا گرامیٹک دکھا بھی دوں گا تین بارڈز ہوتے ہیں انٹیریئر پوستیرر اینفیریر دو سرفسز ایک کوسٹر جو ریپس کی طرف ہوتی ہے اور ایک میڈیل جو ہارڈ کی طرف ہوتی ہے دو سرفسز ہوگی اچھا کارڈیک نوچ پی بھی ہوتی ہے کارڈیک نوچ پی ہوتی ہے فورس کوسٹل کارٹیلیز میں لیکن ہوتی کہاں پہ ہے یہ ڈیفرنس آپ کو پتا ہونی چاہیے لیفٹ لنگ میں ایک چیز اور بھی اس میں ہوتی ہے لیفٹ لنگ میں وہ ہوتی ہے لنگ گھولا وہ ہم آپ کو وہاں آکے بتاتا ہوں اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیفٹ اور رائٹ لنگ میں ڈیفرنس کے ہے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ڈیاغرم اٹیکلی سمجھا دوں دن یہ فٹ سے پوائنٹ سمجھ میں آ جائیں گے دیکھتے ہیں ڈیاغرم میں جی تو دیکھتے ہیں اس میں یہ ہمارا لیفٹ ہے اور یہ ہمارا رائٹ لنگ ہے اب ان دونوں میں ڈیفرنس زرہ دیکھ لیتے ہیں اب یہ رہا ڈیفرنس دیکھئے گا یہ ہے ہمارا ہوریزنٹل ہوریزنٹل فیشر فیشر وہ ہوتا ہے جو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتا ہے کسی بھی چیز کو ٹھیک ہے اور یہ ہے ہمارا ابلیق اب یہ دیکھیں یہ قدرے سیدھا ہے اور یہ ابلیق سا ہو کے جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ابلیق لین ہے یہ ابلیق فیشر اب اس دو فیشر کی وجہ سے یہ تین لوز میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اپر میڈل لور اب اس میں ایک ہی لیفٹ میں صرف ایک ہی ابلیق فیشر ہوتا ہے اس کے وجہ سے سپیریور اور انفیری میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے یہ اپر اور لور میں اب میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی دو سرفسز ہیں ایک یہ ڈیافرام کی اوپر پڑی ہوئی ہوتی ہے اور یہ اپیکس ہے ٹھیک ہے جو سر کی طرف ہوتا ہے کلیویکل سے 2.5 سنٹی میٹر اباب ہوتا ہے یاد رکھئے گا اب ہم بات کرتے ہیں یہ اس کے سرفسز ہو گئی اب میں نے آپ کو بولا تھا لیفٹ سائیڈ پہ کارڈیک نوچ ہوتی ہے یہ دیکھیں کارڈیک نوچ کارڈیک نوچ صحیح ہے اب اس کارڈیک نوچ کی وجہ کیا ہے یہاں پہ ہمارے ہوتا ہے ہارٹ ہارٹ کی وجہ سے یہاں پہ کچھ حصہ ڈیفیشنٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ یہ والا حصہ ڈیفیشنٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بالکل نیچے یہاں پہ ایک ٹنگ لائک سٹرکچر ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ دکھایا ہے نہیں گیا لیکن یہاں پہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں لنگولا وہ بھی لیفٹ میں ہوتا ہے صرف اب تھوڑا سا برانکل جو ہے اس کا بھی ڈیفرنس آئے گا وہ ہم بعد میں بتائیں گے لیفٹ اور رائٹ میں لیکن بسیکلی آپ نے ابھی تک جو فیزیکل یا پیرنٹ فیچر میں ڈیفرنس ہے وہ یہ ہی ہے ٹھیک ہے اب تھوڑا سا ہم دوبارہ کوپی پہ جاتے ہیں جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیفٹ اور رائٹ میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ان کے بارڈر جو انٹیریر بارڈر ہے وہ سٹریٹ نہیں ہوتا لیفٹ کا کیونکہ وہاں پہ کارڈکنی ہو چا جاتی ہے یہاں پہ سٹریٹ ہوتا ہے یہ لونگ نیرو ہوتا ہے یہ شارٹ اور برادر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے چھ سو گرام کے قریب ہوتا ہے اس کا ساتھ سو گرام کے قریب ہوتا ہے سو یہ تھا آج کا ڈیفرنس فیزیکل اپیرنس میں درمیان اب ہم آگے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی لنگز کے انٹرنل سٹرکچر پہ سٹریٹ ہوتا